بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آج ہم دو نیوز ڈسکس کریں گے ایک ہے بیڈ نیوز اور ایک ہے گوڈ نیوز تو اب پتہ نہیں آپ کو میں پہلے بیڈ نیوز سناؤں یا گوڈ نیوز خیر ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے یوٹیوب چینل کو نائل کل سنٹرن کو آہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج جو ہے نائل کل سنٹرن اس پہ ہم کافی زیادہ معلومات شیئر کرتے ہیں اس کو بھی آپ لائک کمنٹ شیئر کیا کریں دوستو چلتے ہیں ٹاپک کے طرف آج بڑی خیرانگی کی بات ہے کہ ایک ہمارے ایسے عرب ملک نے ہمیں اس لسٹ سے نکال دیا جو کہ سب سے پہلے ہمیں اس لسٹ بھی ہونا چاہیے تھا جس طرح کہ ہمارے ہمارے ساتھ ریلیشنز ہیں سب سے پہلے ہمیں وہاں پہ ہونا چاہیے اور یہ بڑے افسوس صد کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس لسٹ میں موجود نہیں ہیں جی ہم میں بات کر رہا ہوں امان کی امان نے ایک سو تین ممالک کو فری انٹری ویزا آلاو کیا ہے دس دن کے لیے اس ایک سو تین کنٹریز میں پاکستان کا نام نہیں ہے جو کہ میں نے کل جب میں نے خبر پڑی یقین مانی ہے وہ بار بار اس کو سکلیوڈ ڈاؤن کر رہا تھا کہ شاید کہیں پاکستان چھپا ہو گئی پہ بڑ نہیں ملا پی سے پیورو پی سے پاکستان نہیں مل رہا اب اگر اس لسٹ میں دیکھا جائے تو اس لسٹ میں ایک سو تین کنٹریز ہیں ایسے کنٹریز ہیں جو آپ سنگی حیران ہوں گئے آپ میں اگر بات کروں جی فر ایک زمپل اس میں اگر ہم بات کریں یورپ تو سب ہے یورپ سب ہے اس کا در ایران ہے دیکھیں ہمارا پڑوسی ہے اس باکستان ہے ازربائیجان ہے یہ چھوٹے ممالکی بات کر رہا ہوں اس کی انڈیا ہے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے پاکستان نہیں ہے یہ پڑی حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا ون زیروت ایک سو تین ممالک کو علاو کر دیا لبنان ہے ٹھیک ہے جی اس کو ان کو بھی علاو جوردن ہے یعنی ہم ہمارے لیول کے ممالک ہیں بلکہ ہم شاید ان سے کافی اچھے ہیں ان کو علاو کر دیا تو یہ میری سمجھ سے باہر اکام کہ کیسے پاکستان علاو نہیں ہے یہ ویڈیو ایک پروٹیسٹ بھی ہے میں انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا جو پاکستان میں اومان کے ایمبیسچر ہیں بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے بڑے نفیس نفس انسان ہیں ہمیشہ پاکستان اور اومان کے ریلیشنز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں بڑیوں کی خدمات ہیں ریلیشنز میں اور دوسری بات چلیں میں کہتا ہوں پورے پاکست پاکستان کو نہیں اٹلیس بلوچوں کو تو کم اس کے منٹر کر لیتے ہمارے بلوچستان کے لوگ اومان کے آرمی موجود ہیں جو بڑے ان کے سرحدوں پر موجود ہیں ہمارے بلوچی ان کو ہی کر لیتے کم اس کم پنجابیوں کو نہ کرتے ہیں پتھانوں کو نہ کرتے ہیں اگزامپل دے رہا ہوں بسے یہ بھی نہیں کیا تو اب بھی اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے کی ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کو ایڈ نہیں کیا میں پورٹیسٹ کرتا ہوں ہمارے منسٹری اوف فرس افول جو ہمارے ایمب پر پہنچی چاہیے اس ویڈیو کو جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں کریں کہ ہمیں پتا ہونے چاہیے یار کہ ہم ہم اومان ہمیں منہ کر رہے ہیں کیا ریزن ہے ہم نے کیا کیا جو اومان منہ کر رہے ہیں ہمیں آنے سے وہ دس تنی بھیجے کے لیے منہ کر دیا ہم لوگوں کو بڑی حیرت کی بات ہے اومان جو پاکستان کے امبیسٹر اومان میں ان کو سیکنڈ نمبر پر رسپونسیبیلٹی بنتی ہے ہمارے فارن آفیس جو گلف ڈیویجن کے ان چارج ہیں جو گ ہماری ویلیو ہے ہمیں اومان نے پبندی لگا دی کہ نہ ایک سو تین ممالک میں تو یہ یقین کریں میلی شاکنگ نیوز ہے کیسے ہمیں پبندی لگا دی کہ ہم نہیں آ سکتے انڈیا کوویڈ نائنٹین میں سب سے آگے دنیا کتنے لوگ مر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایتہ فرمایا ان کو جو ہے وہ بھی اس وبا سے نکلیں ہم تو پھر بھی بہت اچھے ہیں ان سے لبنان جو جنگ چھڑی بھی لبنان کے اندر خانہ جنگی چھڑی ان کو اللاؤ کر دیا ہم تو بہت اچھے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں اب یقین کریں میں ایک سیپٹ نہیں کر پا رہا ہے اس بات کو کہ پاکستان کو اتنے اچھی لسنس ہونے کے باوجود میری ریکویسٹ ہے جو صاحب اقتدار ہیں ہمارے ان تک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس معاملے کو دیکھیں ہماری عزت بڑھائیں اور اس معاملے کو سرے سے نوٹس پلیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جتنی جلد ہم وہاں پہ جا سکیں اومان ٹوئیزن کے لیے بہت اچھا ملک ہے دنیا کے میں یہ کہوں گا دنیا کا سب سے پیارا ملک ہے اس لحاظ سے کسے ملک میں داخلت نہیں کرتا وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور ماشاءاللہ میڈییٹر ہے کافی ممالک کے درمیان اور میری امید ہے کہ میری آواز کافی دو تک جائے گی اور اس معاملے کو جل سے جل سالف کر سکیں تو یہ ایک اومان کے بارے میں نیوز تھی جو کہ محسوم کے حیران ہوں لسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹیم لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں ہے دوسری خبر گوڈ نیوز یہ ہے کچھ دنوں سے خبریں چل رہی تھی کہ سع خبریں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں میری ریکویسٹ ہے سنی سنی باتوں میں ہمارے پاکستانی جو ہے نا اللہ کو ہدایت دے سنی سنی باتوں پہ فورا ناکین کرتے ہیں ریسرچ نہیں کریں گے کال نہیں کریں گے پوچھیں گے نہیں ایتھینٹک نیوز نہیں پڑیں گے کسی کے موز سن لیں گے بس اس پر اکینگ کریں گے میرے بھائی دنیا بہت آگے چلے گی ہے آپ دنیا کے ساتھ چلیں اور خود ریسرچ کریں کڑی سے کڑی ملا کے ریزنڈ نکالیں اس اس نی نہیں ہیں ہاں کوویٹ نائنٹین کے ویسے ویزر ویزا جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے باقی ورک پارمنٹ بند نہیں کیا گیا میں نے ایک نیو ایک ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا سلمان محمد بن سلمان جو ولی اہند ہیں کچھ رولز بنائے گئے ہیں اور وہ رولز کی ریٹیل میں نے اپنے ویڈیو بتائی تھی اور وہ رولز آپ ویڈیو اس چیم آپ سکریم میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ ڈیٹیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں رولز کے مطبعات اس کے بعد یہ ان لوگ کو سعودی عرب سے نکالا جا رہا ہے جو اللیگل کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور یہ رولز سب کے لیے بنایا گیا ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ ایک 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 ویڈیو بنایا گیا ہے اس مد میں کل نوافل مالکی جو پاکستان میں سعودی ایمبیسٹر ہیں بہت اچھے انسان ہیں ان کے دور میں پاکستان سعودی ایگلیشنز بہت اوپر تک گئے ہیں اور کافی اچھا کام کر رہے ہیں اس ٹائم ان کی ملقات ہوئی ہمارے وزیر خارجہ سے شامد قشی صاحب سے اور اس لیے باگ کلیریفائی کیا گیا پھر نوافل مالکی میں اپنے ایک افیشل پیج پہ کلیریفائی کیا ہے کہ یہ رولز سب کے لیے ہیں صرف پاکستان کے لیے نہیں ہیں ہم ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں اور اس ریلیشنز کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور لے کے چلیں گے لہٰذا یہ جو خبریں پھیل رہی ہیں جی کہ وہ پابندی لگا دیا ورگ پرمیٹ پہ ازا کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی جو بہت کم از کم لاکھوں کی دادا میں سع سعودیہ نے ان لوگوں کو نکالنے کی کچھ کر رہے ہیں جو وہاں پہ ان لیگل ہیں غیر کانوی مقیم ہیں غلط قوم میں انوالو ہیں ان لوگ کو یہ نکال رہے ہیں اس میں پاکستان بھی ہے بغنہ دیش بھی ہے ایجب بھی ہے سب نیشنلٹی سے ایکویل رول بنایا گیا ہے اور یہ رول بھی میں نے کل بتایا تھا آپ کو میں نے کہ نیا رول لاغو کیا گیا ہے رول کے مطابق اگر آپ جس ویزے پہ جا رہے ہیں آپ اسی ویزے میں کام کریں گے دوسری ویزے آپ گیر ڈرائیور پہ ہیں ککنگ ک کام کریں گے پکڑیں گے تو آپ کو وہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ جرمانت دونوں کو پڑے گا لہٰذا ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں میری انشاءاللہ دونوں میں چونکہ نوافل ملکی میرے بہت کلوز فرینڈ ہیں بڑے پرانے فرینڈ ہیں ایمبیسٹر بننے سے پہلے کے فرینڈ ہیں تو ان سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ان کو کہوں کہ آپ کوئی ہمیں کوئی کلپ دے دیں جسے اب آپ کو پتہ لگے کہ جی اس میں صداقت نہیں ہیں اور جو پاکستان سعودی کی تلقات خراب کر کوئی 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 کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو شیٹ اپ کال ہے کال دے دیں ان کو یہ انشاءاللہ کوشش پوری کریں گی بٹ میں انہوں نے انہوں نے بتا چکے ہیں کیسے خبریں نہیں ہیں جو لوگ ورپومن اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل اپلائی کریں ایتھینٹک لوگوں کی تو اپلائی کریں ایتھینٹک کمپنیز کی تو اپلائی کریں یہ سوری سے نئی خبروں میں مقین مت کریں تو میری ریکویسٹ اینڈ پہ یہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ام لس سے نکالا ہے جتنے آپ نے لیبیو کی ویڈیو شیئر کی ہیں کہنے کے فیش ویڈیو شیئر کی ہیں میں آپ لوگا تھینکیو کہوں گا بہت بہت مربانی آپ لوگوں کی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایوانتو بات پہنچے اور اس معاملے کو سیریس نوٹس پہ اٹھایا جائے اگر بھائی کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک شیئر کمینٹ ضرور کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ